اوز باللہ من الشیطان العیم الرجیم اوز باللہ من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین فقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ازادارانِ امامِ مظلوم مجھ سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ازاداری رسم ہے یا ذمہ داری اس کے سلسلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا ہے کہ ازاداری رسم ہے یا ذمہ داری اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ازاداری ہے کیا سب سے پہلے دراصل ازاداری یاد ہے اس عظیم قربانی کی جو میدانِ کربلا میں سن 61 ہجری کو دس محرم الحرام حضرتِ امامِ حسینِ حسینِ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے رفقہ کے ساتھ جو قربانی انہوں نے پیش کی اس کی یاد دہانی کو ازاداری کہتے ہیں اس چیز کے ازادار اس کائنات میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جب امامِ حسینِ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے بہت چھوٹے تو اس وقت حضرتِ جبرائیلِ امین آپ کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی شہادت کا پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمایا آپ بہت غمگین ہوئے اور کافی گریہ کی اور ایک مشت خاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابِ جبرائیل نے کی کہ یہ کربلا کی خاک ہے اور یہ جب حسین علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تو یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے گی وہ خاک آپ نے اپنی زوجہ جنابِ امی سلمہ کے پاس ایک شیشی شیشی میں رکھوا دی اور ان سے کہا کہ اس خاک کو آپ دیکھتی رہنا غرض یہ کہ دس محرم سنکسہ ٹھجری کو وہ دن آیا جس دن وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی اور جنابِ امی سلمہ خاموش رہی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ازاداری کا سلسلہ ہے دراصل یہ کوئی رسم نہیں ہے بلکہ یہ این ذمہ داری ہے اور سنتِ نبوی ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانا نسلاً بعد نسلاً سینہ بسینہ ہر دور میں چلا ہے ہر دور میں چلا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامِ قیامت یہ جاری و ساری رہے گا یہ ہماری دادی حضرتِ فاطمہ زہر صلوات اللہ علیہہ کی دعا ہے اور یہ دعاِ زہرہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ شما سے شما جلے سلسلہ جاری رہے ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ازاداری رہے و آخر الدانا و دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین پاکابا